بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لے لیا ہے فش فیلٹس اور اس کے سمال کیوبز کر لیا ہے نارمن میڈیم سائز کے تو اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک چاپ کیا ہوا پیاس رفلی اور تین سے چار ہری میچیں اور تھوڑا سا مینٹ کے پتے پدینے کے پتے اس کو میں نے رفلی کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی کچھ سپائسیز اور آپ اس کی جگہ پر پالک اور ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتی ہیں تو لیکن پدینے کے ساتھ آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا نکھانے میں تو آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا تو اس کے بات میں نے آگ ساتھ ہا ایڈ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ سپائسیز ہے ایڈ کر دیا ہے جس میں سکھا ڈرائے حلودی پورڈر سکتی ہیں میں ڈال دیا اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے اچھا آئے گا اور آپ کو ڈائجسٹ بھی ایزی ہو جائے گی تو بس اس کو میں نے میری نٹ کر کے فائیو منٹ کے لیے رکھ لیا تھا اور ایک سائٹ پہ میں نے گھڑھائی میں آئل بھی پری ہیٹ کر کے رکھ لیا اور یہاں پر آئل بھی ہمارا آئل بھی گرم ہو چکا تھا اور بس میں نے اس کو پہلے ہائی فلیم پہ گرم کیا ہے پھر میں اس کو لو فلیم پہ بالکل میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فش کو فرائی کروں گی اور اس طریقے سے آپ ایک ایک فش کا پیس اٹھائیں اور پکوڑوں کی طرح ایسے ڈالیں اور بس آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ رکھنا ہے اور اس کو بالکل بھی موف نہیں کرنا تو دیکھیں اب اس کی جو سٹیشن ہے وہ اس طریقے کی ہے جو ایسی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے تو بس میں اس ٹائم پہ اب اس کو تھوڑا سا ٹرن کروں گی تاکہ ہماری اچھے فش ہر طرف سے فرائی ہو جائے اور اچھا سا کلر آجائے آپ نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا ٹائم میں فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ کریں گی تو وہ بلکل پاپٹ سی بن جائے گی اور اندر سے بلکل سوکی سوکی سی ہو جائے گی تو اس طریقے سے اگر کم فرائی کریں گی بس اتنا کریں کہ ایک اچھا سا گولڈن سا کلر آجائے اور تھوڑی سی اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہری مویسٹ بنے گی آپ کی فش تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور ریٹرلی گائز بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اور ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے ریسٹورن وغیرہ میں آتی ہے فش کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا خوبصورت سا کلر آگیا ہے فش پکوڑے کا اور جیسے یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے ایسے کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی سو آپ اس کو فتار ٹیم بنائیں اور اید پہ آپ گیٹ ٹوگیدر دعوت پہ اور گیٹ ٹوگیدر پہ بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ اور فرنڈز کے ساتھ انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی سو چلتی ہوں دعا میں ایجاد رکھے گا انشاءاللہ پھر سیمپل انڈ ایزی ریسیپی لے کر آنگی تب تک کے لئے اپنا ہیا رکھے گا اچھا سوچیں گے اچھا بولیے گا حوش رہیے گا اللہ حافظ